جی جناب اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ریویو ٹائم اور آج ہم آپ کے لئے ریویو لے کے آئیں ہیں ریویو نہیں ہے یار ایک ویڈیو ہے پہلے ہم سب سے پہلے گئے تھے پولر اور اس کے بعد بکنگ وغیرہ اور اس کے بعد ہم لوگ گئے جان چگل بہار میں اس کے بعد ہم نے لیا یہاں وہاں سے ایک ٹینٹ پھر دیکھیں ہم نے بہت سارے بچوں کی کپڑے جس پہ سیل وغیرہ اور یہ سب چل رہا تھا لیکن سائزز کا ایشو تھا تو بزار ہی بزار آج کل چل رہے آپ کو ڈیلی بزار کا ولوگ ملے گا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا اس کے لئے مائنڈ میٹ کیجئے گا انجوائے کریں اچھا تو یہ ہم نے دیکھیں ہاں پہ بچوں کے کپڑے کچھ فروکس ہیں جو ہمیں بہت اچھے لگے لیکن جو ہماری ٹوینز بیبیو کا مسئلہ ہے کہ دو فروکس سیم سائز کے نہیں ملتے ہر فروک میں سیم ایک سائز ہوتا ہے تو یہ بڑی مشکل سے ہمیں ملتے ہیں پھر جی مجھے بھانجی کے لئے بہت اچھا یہ لگا غرارہ اور شرٹ پھر ہم نے کچھ دیکھے پرسز وغیرہ اور یہ کچھ منی چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنے کے لئے نوک کی جو کلر کیا بلاسٹ ہوتے ہیں اور کچھ سپارکلز وغیرہ کچھ چیزیں کارڈز یہ چیزیں جی ہم نے سب دیکھی پھر گھر آئے پھر دوبارہ رکشہ پکڑا بچوں کو پکڑا اور جی گئے گھر بچوں کو کریں گے نانوں کے گھر ڈرپ اس کے بعد ہم جائیں گے بزار وغیرہ جو کہ ہمارا ڈیلی کا کام ہے یہ ہم کارڈونی سے نکلتے ہوئے ہم گئے بزار اچھا تو بزار آ گئے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جی کوئی چیز لے لو اس کے ساتھ میچنگ کا مسئلہ میچنگ کا مسئلہ ایسا ہے نا جیسے کہ کوئی مسئلہ کشمیر ہو جائے کوئی چیز میچ ملتی نہیں ہے ایک چیز لے کے جاؤں اس کے ساتھ دس رنگ کے وہاں رنگ نکل آتے ہوں جی وہ اس چیز کا تو رنگ ہی نہیں جو آپ ساتھ لے کے گئے ہو پیس اس کا تو کلر ملتا ہی پھر بڑی مشکلوں سے ہمیں ملتا ایک کلر میچنگ ملتا جلتا کچھ گزار حال وہ لے کے آئے ہم پھر یہاں ہم نے لینگے کے لئے کپڑا دیکھا سٹرچ لینگے دیکھیں کلر فل ملتی اور بہت زیادہ خوبصورت چیز ہے بزار میں تو آپ کو ایسے ہی ہر چیز اچھی لکھتی ہے اچھا تو یہ سٹوف مجھے لینگے کے لئے اچھا لگا تھا سلور سا پھر یہ پتھانو والے جو ترنگریشنل ڈریسز ہیں اوہ مائی گاڈ ہر شادی میں ہر فنکشنل میں یہی کہتا ہوں کہ یار میں مہندی پہ لے کے یہ پہنوں گی لیکن پتہ نہیں نا یہ جو پہنو بھائیوں کے ساتھ مل کے میچنگ کپڑا ہوتے ہیں اس میں میرا یار مان رہا جاتا ہے پھر ہم نے کی ورنگ ڈالر شاپ وزر جہاں بہت پیارے پیارے کپڑے تھے اچھا تو ورنگ ڈالر شاپ سے جو چیزیں میں نے لیا ہے نا اس کی نیکس ٹیوڈیو میں اپلوڈ کروں گی آپ دیکھئے گا اتنے کوئی زبردست میں نے آئی شیٹس لیا ہے نا اب دیکھیں تو آپ کو مزاج اچھا اس ریپ کی شاپ ہوتی ہے جہاں ففٹی کی چیزیں الگ ہنڈر کی الگ ون ففٹی کی الگ دو ہنڈر کی الگ تو میں نے یہاں سے کچھ کچھ کوسیمیٹک لیے کچھ نہیں بس تین چار چیزیں ہی لیے اس کا میں ولوگ بنا کے ویڈیو بنا کے ریویو دھونگی آپ کو بڑی زبردست چیزیں اچھا تو یہاں ہر قسم کی چیزیں تھی کچھ سو طرح کے کلپس سو طرح کے کیچرز اور سب کچھ اچھا پھر گئے گھر واپس ہم نے تو بس پکڑا ہوا تھا بازار کہی راستر ہیں کیونکہ شادی ہے اور دن کم ہے پھر ہم گئے صدر یہاں ہم نے دیکھا مینی سو آرشین وغیرہ سٹائلو اور کون کون سے مینی مائنرز چینریہ اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے کپڑے بھی لینڈ لائٹ اور یہ سب یہاں پر سٹائلو ہے یہ دیبلو وغیرہ کے پیچھے پورا بڑا سٹائلو ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے اور بڑوں کے سب کپڑے بس ج جو جہاں جہاں سے مل رہے ہیں وہاں دین یہاں پہ بہت اچھے کام والی رسٹیز ہوتے ہیں آرشین وغیرہ بچوں کے اور بڑوں کے جو جہاں جہاں مل رہے ہیں وہ لے لے کے گھر جائیں تاکہ چیزیں کمپلیٹ ہو سکیں اچھا تو پھر ہم یہاں سے گئے بزار صدر پشاور کا جو ہے نا اور جی یہاں پہ بس رکشے کی سواری سب سے بیسٹ گاڑیوں کا انتظار کرتے کرتے دن نکل جاتا ہے اور لڑکے کہتے ہیں جلدی واپس آؤ جلدی وا اچھا تو پھر یہ ہے ملاکو ملاکو وہ علی شاہ پہ نا پہلے میں جب چھوٹی ہوتی تھی نا تو میں نے وہ نشانی لگائی تھی جہاں بڑے بڑے پرفیونگ ڈسپلی پہ پڑے ہوتے تھے تو واقعی بہت بڑے سائز کی پرفیونگ ڈسپلی پہ رکھی ہوتے ہیں یہ جی اب ہم آگئے لوش سٹور پہ یہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھنی تھی پھر ہم نے دیکھے کچھ بچوں کے کپڑے جو کہ ہم نے کچھ لیا نہیں یہاں سے ایکچلی میچنگ کا ب آپ کے میچنگ کچھ مل جائے پھر جی اب میں آپ کو رنگولی کا تھوڑا ریویو کر دوں رنگولی صدر میں تین چار شاپس ہے یار کیا غزب کا ڈریس تھا یہ جو سامنے فرسٹ رن میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ کوئی سکی مہندی کا کلر تھا اور بہت پیارا یہاں سیل چل رہی ہے لون کے سارے سٹرف پہ فینسی سٹرف پہ اور گرم کپڑے بھی آ گئے ہیں ان کے پاس اتنی کوئی پیاری کلیکشن ہے نا کہ آپ جب یہاں جائیں گے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آئ کہ میں نے یہاں سے کچھ نہیں خرید تھا کیونکہ میری امینی کا ضرورت ہی نہیں سیدھی طرح دکان سے اچھا یہ جو بلیک ون میں آپ کو بتا رہی ہے جیٹ بلیک تھا اور ٹو پیس گرم سٹرپ تھا اور جو یہ جو ہے نا یہ فراک اور جو کرتی جو چندری کی کرتیاں نہیں آئیں یہ آج کل بہت ان نیک پہ در ادھر یہ آپ کو رنگولی پہ مل جائیں گی بڑے کوئی زبردست کلر کلیکشن ہے ان کے پاس کلرز اتنے برائٹ اچھا سیل بھی چل رہی ہے لون کے پھر ان کے پاس اس ویسٹرن ڈریسز بھی آ جاتے ہیں پھر یہ رنگولی کی ایک دوسری شاپ ہے یہ بھی بہت بڑا ہال ہے یہاں بھی آپ کو ہر طرح کا سویٹر ویسٹرن ایسٹرن کپڑے مل جاتے ہیں سکرٹس وغیرہ فینسی اور کچھ میکسیز مجھے یہاں اتنی خوبصورت لگی سپیشلی یہ والی اس کا جو بازو کا ڈیزائن تھا نا بہت زیادہ پیار تھا یہ جو نے انہوں نے نکالی ہے یہ تو پلین ہے یہ والی نہیں یہ جو بازو جس کے ملٹی کلر کے وہ ہوئے میں نے د بہت خوبصورت اس کے بازو تھے ایک بازو پہ کوئی تین سے چار موٹیو لگے ہیں اور بہت زیادہ پیارے موٹیوز ہیں اور کام ہوا ہوئے اور گلے تھوڑا سا اسٹرائپ کا پلین اور ساری بوٹی بوٹی اوہو سپیشلی یہ والا یہ تو کوئی اتنا ہی خوبصورت تھا اس میں ہر طرح کے کلرز آپ کو مل جائیں گے یہ لانگ میکسی ہے اور اس پہ بہت خوبصورت سا کام ہوا ہوئے اچھا پھر میں نے دیکھے کچھ بچوں کے لینگے وغیرہ جس میں مصیبت سائز ہی اویلیبل نہیں تھی یہ وائٹ والا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کے بعد یہ کچھ کام والے ڈریسز ہم نے کچھ چیزوں کی میچنگ کرنی تھی وہ لینے تھے کام والے کپڑے لیے ہم نے اور پھر جی مجھے کچھ جلری چاہیے تھی جو میں نے پھر ڈریس کے ساتھ میچ کرنی ہے لیکن پھر وقت میں نہیں لے رہی کیونکہ I don't have ڈریس right now صحیح ہے نا ابھی تک ڈریس میرے ہاتھ میں نہیں آئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کروں گی میچ کر کے میری فیورٹ شاپس ہیں مجھ تو بس یہاں سے واپس جانے کو دلی نہیں کرتا اچھا تو وہ ساری ہم نے چیزیں اس دفعہ خریدی ہیں اس دفعہ کیا آج خریدی ہیں نا دفعہ بزار کہتے پھر میں نے کچھ اپنے لئے پھولوں وغیرہ کا پتہ کرنا تھا تو پھر ہم آئے صدر کے ان پھولوں والی شادی کے سامان وغیرہ ملتے اس پہ پھر اس کے بعد ہم نے پیچ چائے کیونکہ ہم تھک ہار چکے تھے چلے جی و لاغ ہوا ختم اللہ حافظ